اسے کلاس میں مڈیوری اور فیلڈ تیوری اور ہم ہوں گازی وعید مل خان ہمارے چیز پر آنچان میں سکتا ہوں کرتے ہیں فردر معلومات کے لئے اپلی کیشنے کے لئے اپلی کیشنے کے لئے اس سے پہلے ہم نے سٹریت ایج اور کمپاس کنسٹرکشن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم نے فائنلی جو ریزلٹ پروف کیا تھا کہ کیوں جو ہے وہ کنسٹرکٹر بل ہے ٹھیک ہے نہیں جی آج ہم اس کو آگے مزید ایکسٹینٹ کریں گی کچھ ایکسامپلز اور کچھ ریزارڈز تاکہ یہ جو ہمارا سٹیت ایچ ان کمپاس کنسٹرکشن ہے اس کا کنیکشن فیلڈ ایکسٹینشن کے ساتھ سمجھ سکے ہم کہ کس طریقے سے فیلڈ ایکسٹینشن کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتا ہے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ لاسٹ ریزارڈز جو ہم نے پروف کیا تھا کہ کیو اس کنسٹرکٹیبل وہ آپ نے دیکھا تھا اور اس میں ایک چیز یہ بھی بیمار کے طور پر شامل میں نے کی تھی کہ سیٹ آف ریشنر نمبرز آر کنسٹرکٹیبل ان کیو اس کنٹینڈ ان تک فیلڈ آف کنسٹرکٹیبل نمبرز ایک چیز اس سے پہلے ہم پروف کر چکے ہیں کہ اگر الفہ کنسٹرکٹیبل ریل نمبر ہے تو پھر اسکوئر روٹ آف الفہ بھی کنسٹرکٹیبل ریل نمبر ہوگا ٹھیک ہے نجی یہ چیزیں آپ نے دہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں کہ درہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ مزید ڈسکیشن آباوٹ کنسٹرکٹیبل نمبرز اب یہ چیز تو ایک کارٹیزین پلین میں آپ کے پاس جو ہے کوئی ریشنل کوالڈینیٹس ہیں وہ کسی لائن کے اوپر ہیں یا سرکل کے اوپر ہیں تو بائیوزنگ سٹریٹیج اینڈ کمپاس آپ مزید نیو پوائنٹس ڈیٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ پرٹیکلر ویل میں ہم کریں گے ہمارے پاس تین ڈیفرنٹ کیسز یہاں پہ جنریٹ ہو رہے ہیں پہلا کیس جو ہے آپ کے پاس کیس طرح ہو سکتا ہے کہ انٹرسیکشن آف ٹو لائن سے ہمارے پاس ایک پوائنٹ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں ہم دوسرا ہے انٹرسیکشن آف آلائن پاسک تھوڈے ٹو پوائنٹس ہیونگ ریشنل کوالڈینیٹس اور دوسرا جو ہے ایک سرکل اور لائن کی انٹرسیکشن کے سائج دیٹھ کے ان کے کوارڈینیٹس ہم فکس کر لے چکے ہیں ریشنل کو لے کے آگے چل رہے ہیں جو کہ ہمیں پتا چل چکا ہے کہ یہ ریشنل فیلڈ جو ہے وہ بیسیکلی کنسٹرکٹیبل ہے تیسری آپشن یہ ہے کہ ہم دو سرکل کی انٹرسیکشن کے سرکل کی جو کوارڈینیٹس ہیں آپ کے پاس پلین میں وہ ریشنل فکس کیے ہوئے ہیں ہم نے تو ان تینوں کیسز کو اگر ہم بھی علائز کریں تو پہلا کنسٹرکٹیبل فیلڈ ایف کے اندر سپوز وہ پوائنٹس لائے کر رہے تھے ریشنل اگر نہیں بھی ہے تو غیری بات ہے جو حاصل آئے گا پوائنٹ تو وہ آرڈیڈیون دو لائنس پہ کنسٹرکٹ کر لیا تھا کوئی آپ کے لئے پرابلم نہیں کریئٹ کرے گا لیکن اگر آپ سیکنڈ کیس میں دیکھیں تو ہاں یہاں پہ یہ پرابلم کریئٹ ہوگا آپ کے پاس اور تھرڈ میں بھی لیکن تھرڈ کیس جو ہے سکاگ انٹرسیکشن آف ٹو سرکل یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور یہ پھر ڈیفیوز ہو کہ سیکنڈ کیس آپ کے پاس بن جاتا ہے اگر آپ سپوز کر لیں کہ وہ فیلڈ ایف ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس فیلڈ کے اندر کیوں لائے کرتا ہے تو کیوں کہ ریشنل پوائنٹس ہیں جو لائن یا سرکل کنٹیم کر رہے ہیں تو تھرڈ کیس ویل بی ریڈیوز تو دی سیکنڈ بانگ وہ کس طرح دیکھیں جی ذرا سپوز آپ کے پاس دو سرکلز ہیں اور آپ ان کے پوائنٹ آف انٹرسیکشنز فائنڈ اوٹ کر رہے ہیں تو آپ الڈجبرائی کے لیے گیا کرتے ہیں جی کہ کسی ان دونوں ایکوئیجنز کو آپ سبٹیک کر لیں گے اور یہ دیکھ لیا ہے کہ ایکس سکویر وائی سکویر ڈائلیوٹ ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا آپ کے پاس ایک لینئر ایکوئیجن بچ جائے گی اور اس لینئر ایکوئیجن کو آپ کسی ایک ایک ایکوئیجن کے ساتھ سال کرتے ہیں جو پروسیجر آپ نے آئر سکینڈری میں پڑھا ہے یا سکینڈری میں بھی چاہد آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو اٹمین کے یہ جو تھرڈ کیس ہے ٹھیک ہے جی سالونگ دو سرکل will become the solution of the circle and align اٹمین کے مارا سیکنڈ کیس جو ہے وہ بہت سٹرونگ کیس ہوا ٹھیک ہے نا جی تو آپ کے پاس سیکنڈ the last equation is that of the cord passing through the intersection point of the two circles and the intersection of two circles can be reduced to the case of an intersection of the line with the circle اب یہ situation آن کھڑی ہوئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ اس کو direct case پھر second case کو یہاں لے لیتے ہیں کہ ایک لائن ہے اور ایک circle ہے and you are going to solving these two equations تو نورملی کیا کرتے ہیں آپ کے کسی ایک میں سے یہاں سے پہلی جو آپ کے پاس linear equation بن رہی یہاں پہ سے اب y کی value نکال لیں ٹھیک ہے جی in terms of x and b and c اور یہاں پہ y کی جگہ substitute کر دیں گے تو آپ کے پاس equation 1 بن جائے گی جو کہ quadratic equation یہ دیکھیں آپ کے پاس بن جائے گی اب اس quadratic equation کو جب آپ solve کرتے ہیں by using quadratic formula تو یہ دیکھا آپ کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے اور اس میں اب زیادہ important یہ ہے یہ جو اندر square root کے اندر جس کو آپ discriminant بولتے ہیں یہ دیکھا آپ نے کے line اور circle کے itself جو point سے وہ suppose کریں کہ q میں تھے لیکن یہ q سے باہر جانا شروع ہو گیا ہے so that is that's why it is the important case اور ہم مان لیتے ہیں کہ یہ positive ہے تو it means کہ اس کے جو roots آئیں گے x وہ کچھ constructible field کی extension type کی field میں آنا شروع ہو جائیں گے یہ اگر q ہے تو q ہے square root alpha اور اگر آپ نے f لے رکھا ہے وہ constructible ہے اب alpha جو ہے کہاں سے وہ f سے ہے یا q سے اگر آپ q کو fix کر رہے ہیں لیکن square root of alpha یہ ظاہری بات ہے وہ 2 ہے اگر suppose alpha تو وہ تو q سے نہیں belong کرے گا تو اس سے باہر چلا جائے گا field extension کی بات چل نکلی یہاں سے ہے کہ this is the most important result کیونکہ ہم بہت ہی lower level پہ ان چیزوں کو پڑھ کے آئیں لیکن ان کو وہاں پہ پڑھنے کا انداز کو چھوڑتا ہے یہاں پہ ایک لیمہ ہے کہ let f be a field of constructible numbers then the points determined by the intersection of line and circle will always lie in the extension field f of square root alpha for some alpha belongs to have اچھا مدد کی بات جو ریمارک ہی ہاں پہ کہ every sub field of r contains q یہ بات یاد رکھنا ہے تو it means f is also containing q تو ہم fix کر سکتے ہیں q سے کیونکہ اس کی extension ہم already پڑھ چکے ہیں کافی یہاں پہ ثرم نمبر 7 ہے کہ the field of constructible real numbers consists precisely of the real number that we can obtain from q by taking square roots by taking square roots of positive numbers of finite number of times یعنی کہ اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اگر ہم اگر یہ قوڈیٹی کی کوئی انہیں تو اس ٹائپ کا root آئے اگر یہ 4th degree equation ہوتی تو پھر آپ کے پاس کچھ اس طرف کا آجاتا کہ square root square root of alpha and so on and applying finite number of field extension اور پھر اس کو finite number تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ constructible numbers کی ایک نئی formation ہونا شروع ہو چکی ہے یہاں پہ کہ ہم constructible number مزید find out کر سکتے ہیں by extending the q 2 ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں alpha over q by taking the square root fourth root and so on ٹھیک ہے جی تو یہ ایک lemma remark اور theorem یہ crucial role play کریں گے ہماری further discussion میں درہا یہاں پہ دیکھیں اس theorem کی ایک اورلی ہے کہ if gamma is constructible gamma is constructible if and only if degree of gamma is degree of gamma over q is some power of 2 یہ پریویس سلائیڈ پہ یہ میں mention کر چکا ہوں کہ یہ اگر q میں رکھ لوں یہاں پہ ٹھیک ہے جی تو some power of 2 degree کی polynomial ہے 4 کی ہوگی 8 کی ہوگی and so on it means کہ all constructible numbers gamma have their degree over q is 2 raised to power n اس کے ساتھ اس کو extend کیا گیا ہے دوسری کرلگی کے ساتھ اسی کو یہ extend کیا گیا ہے آگے اس کرلگی کو کہ if gamma is constructible and gamma does not belong to q then there is a finite sequence of alpha 1 alpha 2 alpha n equal to gamma اب یہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے جی suppose کہ alpha 1 belongs to q ہے ٹھیک ہے جی تو یہ q2 جو ہے q of square root alpha 1 q 3 جو آ جائے گا q of alpha 1 alpha 2 کی extension field سے furthermore belong کرتے جائیں گے until unless unless you reach that gamma you can find that gamma you can find the sequence up to the gamma such that q of alpha i is the extension of q of alpha i minus 1 half degree 2 this is most important extension جو ہوگی آپ کے پاس previous slide میں اس کو discuss کر چکے ہیں کہ اس کی degree جو ہوگی وہ 2 آئے گی ٹھیک ہے جی immediate sub field کے ساتھ degree 2 آئے گی اور very first sub field جو تھی اس کے ساتھ 2 raise to power n کی کام میں آنا شروع ہو جائے گا تو it means q of gamma degree over q 2 raise to power r آئے گی for some positive integer r اس کا proof دیکھیں یہ since alpha i is produced from this alpha i is produced from this by taking the square roots of rational combinations of this اس کے square roots جو successive آپ لہتے رہے ہیں جو previous اوپر میں بتا چکا ہوں آپ کے پاس یہ construction ہوگی then the extension alpha i plus 1 q of alpha i plus 1 of q up to i is of degree 2 very clear it means you can write the degree of extension of q of alpha 1 up to alpha n over q equal to 2 raise to power n اور پھر اس کو مزید split کیا جا سکتا ہے by tau جو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اگر f کی extension یہ ہے اور e extension k تو پھر آپ کے پاس k will be the extension over f and we can write this one as وہ جو ultimate gamer ہے یہ دیکھا آپ نے یہاں پہ gamer کو آپ نے insult کیا ہے that will be equal to two یہ سارے کے سارے اس کی equal آ جائیں گے آپ کے پاس two n تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ یہ جو extension ہے آپ کی جو exact اس گamer کی دیکھ رہے ہیں آپ جو کہ constructible ہے اس کی جو extension اس کی جو degree ہونی چھے یہ over q it must be two raise to power r for some r is greater than or equal to zero اور یہ extension ہوگی آپ کے پاس two raise to power let's suppose n minus r کی ٹھیک ہے جی اور یہ ہو جائے کی q raise to power two raise to power r کی this is the basic result یہ آگے چل کے اگزامپل ایک construct کر کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح ہم اس کو create کر سکتے ہیں اب ہم یہاں بے q کو fix کرتے ہیں ہمیں پتے ہیں کہ یہ constructible field ہے تو how we can generate other numbers those are constructible at the base of q to the constructible numbers from rational q includes اس کے اندر کون کون سے element اس type کے ہو سکتے ہیں جو آپ base field q کو بنا کے کر رہے ہیں and further alpha belongs to q کے square root لے کے آپ double square root fourth root eighth root لے کے چلیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ rational number q ٹھیک ہے وہ تو ہیں اس کے اندر contain کریں پھر by taking square root of rational for example ہم یہاں پہ لے رہے ہیں کونسا element یہ 3 belongs to q اس کے square root لے کے ہیں یہ چونکہ 3 belongs to q q constructible ایک ایک ظاہری بات ہے کہ square root 3 جو ہے اب یہ q سے belong تو نہیں کر رہا تو میں suppose کر لیتا ہوں کہ یہ کسی field k1 کا element ہے again درہ دیکھیں کہ 4-3 belongs to q ہے تو اس کا مطلب یہ یہ بھی constructible یہ بھی constructible پھر ان دونوں میں سے کسی کا square root میں نے یہاں پہ لے لیا 4- square root 3 is also constructible اور یہ کہاں سے element belong کرے گا k1 کی linear combination کے طور پہ لکھا گیا ہے یہ اس کے بیٹس جو ہیں root 3 ہے آپ کے پاس which is you can say that it is q root 3 is also constructible اب درہ دیکھیں 4 belongs to q ہے and 3 does not belong q are constructible اور ہم اگر اس کو multiply کرتے ہیں 4- square root 3 کو اس کے conjugate کے ساتھ تو آپ دیکھیں پھر آپ کے پاس ایک rational number یعنی کہ آپ اس کو دوبارہ back آ سکتے ہیں q سے extension کی آپ کے پاس جو elements اس type کے بن رہا ہے اس سے آپ نے پھر rational extract کر سکتے ہیں یہ اس وجہ سے end پہ میں نے ڈالا ہے hence we get again the rational number after extending ہم back اپنی base field کیوں پہ آ سکتے ہیں third جو ہے اس میں since k1 is constructible اب جو field ہے آپ کے پاس suppose k1 constructible آپ نے k دی ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم نے suppose کیا کہ let square root 3 belongs to k1 now taking the square roots of elements of k1 ہم k1 کے پھر square root لیتے ہیں ٹھیک ہے جی we پھر again ہمارے پاس ظہری بات k1 کے element یہ اگر constructible ہے تو اس کا پھر square root لیے جائے گا جو کہ fourth square root ہوگا وہ بھی constructible ہوگا لیکن وہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ k1 سے belong نہیں کرے گا آپ کے پاس ظہری بات ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ k2 سے belong کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تین جو ہے rational number سے belong کر رہا ہے after یہ constructible ہے اس کے against آپ کے پاس field آئی یہ k1 اس کا square root لے لیا آپ نے k1 میں وہ constructible ہوگا وہ k1 سے بھی belong کر گیا again then taking square root وہ k2 سے ہو گیا and surely it is constructible پہری بات ہے root 3 constructible ہم اسی طریقے سے اس کو continue رکھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں continue رکھتے ہوئے 8th root 16th root and so on اس کو continue رکھتے ہوئے ہمارے پاس ایک sequence یہ دیکھیں generate ہو چکی ہے k3 k3 belongs to q اس کے square root لیا یہ k1 سے اس کا double square root لیا ہے یہ k2 سے k3 سے and so on اس طریقے سے ہمارے پاس ایک sequence آپ فیلڈ جو کہ میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا سوری یہ next اس کے بعد آئے گا آپ کے پاس شاید وہ طرف and so on اب minimal polynomial پہ ورک کریں minimal polynomial 4 square root 3 کے لئے آپ کے پاس یہ ہے اب ایک element میں لیتا ہوں یہاں سے 2 minus square root 3 belongs to k1 اس کے corresponding minimal polynomial جو آپ کے پاس آجائے گی آپ کے اس طریقے سے find out کر سکتے ہیں یعنی اس کا ایک root یہ مان لیں دوسرا اس کا conjugate مان لیں اور ان دونوں کا sum up کریں تو sum up the root آجائے گا اسی طریقے سے ان کا product of the root آپ کریں تو 4 minus 3 will be 1 product of the root 1 آجائے گا تو آپ کے پاس ultimately quadratic equation آجائے گی x square minus sum of the root plus product of the root equal to 0 which is the minimal polynomial of the for the element ٹھیک ہے جی for the element root 2 minus square root 3 over q so square root 3 2 minus square root 3 are for only quadratic equation from the rational number تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو square root 3 ہے 2 minus square root 3 ہے جو k1 کے element ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک quadratic equation کے فاصلے پا رہے ہیں وہ quadratic equation پھر ان کو q کے ساتھ connect کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اب اگر ہم suppose کرتے ہیں کہ now we add one more radical with this ہم اس کے ساتھ کوئی نیا radical attach کرتے ہیں ایک تو وہ square root لیتے رہے اب اس کے ساتھ 2 plus square root 3 کے ساتھ ہم نے ایک نیا radical بڑھا دی ہے جو کہ k1 سے belong نہیں کر رہا بجائے اس کے کہ ہم اس کا پھر ایک square root لیں تو اس طرح بھی چال سکتے ہیں square root 2 plus square root 3 لیکن ویسے میں نے یہاں پہ یہ element نیا انٹر کیا ہے کہ without taking the square root آپ اس کا ایک element generate کر سکتے ہیں جو اس سے belong نہیں کر رہا ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ جو element سارے کا سارا یہ کہاں سے belong کر رہا ہے it is belonging to k2 اور k3 so on کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو now we keep fix element of k1 یعنی کہ یہاں پہ صورت عالی ہے بن چکی ہے کہ k2 جو ہے basically it is containing k1 it is the extension of k1 now کہ آپ اس کے ساتھ ایک نیا radical attach کر دیا ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو پھر اسی طریقے سے اس کے corresponding over k1 جو آپ کے پاس minimal polynomial آجائے گی وہ کیا آجائے گی یہ آجائے گیا it is the minimal polynomial for the element root 2 plus square root 3 plus 2 square root 5 over k1 اور آپ اس کو q کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں suppose کہ آپ اس کی minimal polynomial over q find out اور جیک لیں یہ 2 degree کی it means extension k1 کی k2 تک 2 degree کی ہوئی ہے ایک radical بڑھانے سے یا اس کا radical بھی اگر آپ لے لیتے ہیں اسی element کا 2 plus square root 3 کا تو پھر بھی یہی صورت حال بن نہیں تھی آپ کے پاس k1 کے لیے minimal polynomial آجائے گا similarly we can find the minimal polynomial of this اس کی minimal polynomial آپ مزید find out کر سکتے ہیں over q کی جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے اور وہ کیا ہوگا وہ آپ اس کو کیا ڈیفیوز کرنا پلے گا 2 plus square root 3 کو اور جب آپ اس کو ڈیفیوز کریں گے تو یہ algebraic لیے آپ دیکھیں گے 4 degree polynomial آجائے گی آپ کے پاس یعنی k1 over q of 2 degree k2 over k1 extension جو ہے آپ کے پاس degree 2 جو کہ یہ polynomial degree 2 کی آئی تھی اور یہ آجائے گی ڈیگ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ extension کرتے جا رہے ہیں آپ find out کرتے جائے رہے ہیں نئے نمبر جو کہ constructible ہیں تو آپ کے پاس جو آتی جا رہی ہے وہ 2 raise to power something کی extension کنسٹرکٹوں میں شروع ہو گئی ہے we concluded that the constructible number alpha over q has a degree of 2 raise to power ہے وہ جو جو ہے کوئی کوئی کیا ہے یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ جو constructible number ہیں basically کیا ہے وہ جو فیلڈ بنا رہے ہیں وہ algebraic فیلڈ ہے over q یعنی q کے اندر آپ کے پاس corresponding polynomials generate ہو رہی ہیں یہاں minimal polynomials over q تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ these constructible number fields are the algebraic extension of the field q تو یہاں پہ students اس لیکچر کو close کرتے ہیں اور فردر آپ کی کچھ applications جو ہیں straight edge and compass کے حالے سے ان کو مزید یہاں پہ ہم نے پھر constructible number ہی آگئے تو third part میں آپ دیکھیں گے کہ how why we cannot doubling this q to squaring the circle and trisecting the angle اس کا solution میں آپ کو انشاءال next lecture میں پروائیڈ کروں گا hopefully آپ understand کر گئے ہوں گے اگر کچھ پاس چنہوں تو ضرور بتائیے گا thank you very much for watching this lecture see you in the next lecture